بسم اللہ الرحمن الرحیم شواللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم بچوں اب ہم اپنی انگلیش کی بک کا کام کرتے ہیں تو سارے بچے اپنی انگلیش کی بک سے نکال لیں تو جی بچوں سارے بچے اپنی انگلیش کی بک کا پی نمبر 2 نکال لیں گے انگلیش کی بک کا پی نمبر 2 مایا الفا بیٹ یونو نمبر 1 ہے آپ نے کال پڑھا تھا آج آپ لوگ پڑھو گے بلکہ سوری بچوں آپ نے کال تک پڑھا تھا آج آپ اس سے کڑھو گے آگے یہاں پہ ڈیٹ لگایا ہے 3 ڈیٹ ہے 4 مانت ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہے ڈیٹ فا آپ لوگ لکھو گے یہاں پہ ڈیر تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے ڈیٹ فا ڈیر اس کے آگے ہے ڈیٹ فا کیا ہوتا ہے ڈیٹ فا ہے ڈیٹ فا ڈیٹ فا فش ایف آئی ایس ایچ فش ڈی فا ڈیر ای فا ایلک ایف فا فش ای فا آن بی فا بی سی فا کاؤ ڈی فا ڈیر ای فا ایلک ایف فا فش تو جی بچوں آپ نے یہ ریڈنگ یاد کرنی ہے ان کو اچھے سے پڑھنا ہے ان کی ریڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے فش تھا ای فا آن بی فا بی سی فا کاؤ ڈی فا ڈیر ای فا ایلک فار فیچ تو آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے یاد کرنا ہے اس کے بعد سارے بچے اپنی نوٹ بکس نکالے آج آپ یہاں پر لگو گے سب سے پہلے 3 اپریل 2021 یہاں پر آپ لکھو گے سی ڈی 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 آج آپ لکھو گے ایم ٹو زی کال آپ نے لکھی ای ٹو ایم آج آپ لکھو گے ایم ٹو زی تو سب سے پہلے لکھیں گے capital letters میں ایم ایم کے بعد این او پی کیو آر ایس ٹی ڈی 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 ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ایم ٹو زی لکھنے ایم ٹو زی لکھنے ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی بکس کے نوٹ بکس کے اوپر ڈیٹ لکھنے ہیں دیٹ کے بعد یہاں پر آپ لکھو گے سی ڈی 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 لکھو گے سیچر ڈی ایم ٹو زی آپ نے لکھنے ہیں ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈی 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 کمپلیٹ ہوگی آپ اس کو اچھے سے لکھیں نیٹ اینڈ کلین لکھیں لکھیں یاد کریں اللہ حافظ پی امان اللہ